یار ویسے شفق جب الفق سے ملنے اس کے گھر آتی ہے تو یہ اس نے کیا پینا ہوتا ہے یہ دیکھنے کے بعد نہ میری یاد یہ تازہ ہوگی بچپن کی اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبھی سمیر یوٹیوب چینل ماشاءاللہ سے اتنے سبسکرائبر ہو گئے ہیں آپ سب کا پیار محبت اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ ہنڈرڈ کے پر ایک ویڈیو بنائیں گے کیو این اے ویڈیو آپ کے سوال ہوں گے میرے جواب ہوں گے تو اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس میں لکھ دیں یا مجھے انسٹرگرام پر فالو کریں یہ جو آپ کو نیچے سبسکرائب کا بٹن نظر آرہا ہے اسے کچھ کے ایک کو سن مارے اور گھنٹا بھی زور سے تو باہر دیں تاکہ میری آنے والی ہار نئی ویڈیو آپ کو باس آنی مل سکے سمیر میں سوچ رہی ہوں میں کیوں نہیں دراما لکھ لوں ڈراما؟ ڈراما تم کیسے لکھوگی؟ تمہیں تو اپنا نام نہیں لکھنا آتا اینگلو مینگلو چھانگلا مانگلا سکول سے تو تم پڑی ہو ڈراما لکھنا نام لکھنے سے بھی آسان ہے کوئی بھی انڈین فلم دیکھ لوں اسے کھینچ کھینچ کے 35-36 قسطیں بنا لو تو ڈراما تیار یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیگم؟ ہاں تو تم مجھے بتاؤ یہ جو ڈراما ہے محبت تجھے الویدہ یہ اس فلم کی کوپی نہیں ہے جدائی کی جو 23 سال پہلے آئی تھی ہاں؟ 23 سال پہلے فلم دیکھی تھی تم اتنی پرانی ہو؟ تم نے تم مجھے کہتا میں 17 سال کی ہو؟ تمہارے جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو 17 سال کہہ 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 بچوں کو پیار کرنے کے بہانے ان کے فیڈر پی جاتی ہیں ان باتوں کو چھوڑو پہلے مجھے اس بات کا جواب دو یہ کوپی ہے کے نہیں ہے؟ ہاں بیگم یہ بات تمہاری بلکل ٹھیک ہے ایک عدد ہوتی ہے بیوی اور ایک عدد ہوتا ہے میاں دونوں آپس میں ایک دستے سے بہت پیار کرتے ہیں میاں جو ہوتا ہے وہ بہت سمجھدار ہوتا ہے لیکن جو بیوی ہوتی ہے اس کے ہوتے ہیں بڑے بڑے خواب جب بھی کچن میں جاتی ہے بس کرتی رہتی ہے کرتی رہتی ہے لالچی بیوی اپنے خوابوں کو برا کرنے کے لیے پرائز بونڈ کا سہارا لیتی ہے جو کبھی نکلتے ہی نہیں ہے پھر ہیرو کے آفیس میں آتی ہے ایک نئی فیمل باس جیسے پہلے ہی نظر میں ہیرو سے محبت ہو جاتی ہے باس ہیرو کی بیوی سے کہتی ہے کہ جتنی مرضی دولت مجھ سے لے لو اپنا شوہر مجھے دے دو لے اے شوہر نہ ہو گیا رنگ گورا کرنے لیے کریم ہوگی جنہیں مرضی پہے لے لے میں نو بس گورا کر دے بیوی لالچ میں آ کر بیچ دے باس اپنا ڈریسنگ سینڈ سوبر کر کے اس کے بچوں کو بھی سنبھال لیتی ہے اور شوہر کو بھی اور پھر پہلی بیوی بہت پچھتاتی ہے یہ میں نے کیا کر دیا تین ڈپے کے بھاؤں میں نے اپنا سونا بیچ دیا اور فلم کے انڈ پہ تو یہ ہوتا ہے کہ باس بیویز دونوں کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے کہتی فٹ ہے مو جو کرمیک کرو میں تو چلی ہوں نیاں ڈونڈنے لیکن ڈرامی کا انڈ کیا ہونا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا پہلے چلتے ہیں بھونگیوں اور غلطیوں کی طرف اس سین میں آپ نے دیکھا ہوگا علفت جب مٹھو سے کہہ رہی ہوتی ہے آج پندرہ تاریخ ہے دعا کرو میرا پرائز بولڈ نکل آئے اور جب گیٹ پہ ناک ہوتا ہے چھوٹو جب پرائز بولڈ لسٹ لے کر آتا ہے تو کہتی ہے اوہ میں تو بھولی گئی آج پہلی تاریخ ہے اچھا جی مطلب مٹھو سے لے کر گیٹ تک آنے تک آپ کو پندرہ دن لگ گیا اڈا وڈا کارت وڈا بسے گھر تو بہت بڑا دکھا ہے بسے جس حساب سے انہوں نے یہ غریب دکھائے نا کہ چپل ٹوٹی بھی ہے اور بھاگ اتنا بڑا یار اگر غریب دکھانے بھی تھے نا تو اصل والے دکھاتے اس طرح کے یار ویسس میڈم کی بھی کیا کہنے آفس کے بعد جب گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے تو اس نے یہ والی nail polish لگائی ہوتی ہے جب وہ آفس میں ہوتی ہے تو پھر یہ والی nail polish لگائی ہوتی ہے اور جب گھر انٹر ہوتی ہے تو پھر یہ والی nail polish لگائی ہوتی ہے تیری nail polish کا تقاضہ کیا ہے کبھی نہیں لی کبھی پی لی یہ تماشا کیا ہے یار ویسے مجھے نا الفت سے یہ امید دی تھی ناک دیکھو ہاتھ سے ساف کر لی تو کمیز پٹی کر کے ساف کر لینا سی اب انہی ہاتھوں سے جا کے تو رومینس والے پکوڑے بنائے گی اور وہ بڑے مزے مزے سے کھائے گا آہ کیا ٹیسٹ ہے یار ویسے شفق جب الفت سے ملنے اس کے گھر آتی ہے تو یہ اس نے کیا پینا ہوتا ہے یہ دیکھنے کے بعد میری یاد تازہ ہوگی بچپنگی یار ویسے آج کل کی دور میں ایسے میاں ہوتے ہیں کہ بیوی کٹ رہی ہے تھپڑ ماری ہے گالیاں دے رہی ہے لیکن وہ آگے سے مافیاں مانگ رہے مجھے اس سے دیکھنے کے بعد وہ یاد آگیا اس سین میں آپ نے دیکھا ہوگا الفت جب اپنے شوہر سے لڑی ہوتی ہے تو تب اس کی نیل پالش یہ والی ہوتی ہے جب وہ اسے کٹ کٹا کر گھر سے باہر نکال دیتی ہے اور تصویر دیکھ رہی ہوتی ہے تب اس کی نیل پالش یہ والی ہوتی ہے جب شوہر ساری رات باہر روڈوں پر خسروں کو دیکھ دیکھ کر واپس گھر میں آتا ہے تو تب بھی اس کی نیل پالش یہ والی ہوتی ہے واہ بھائی تمہارا میاں روڈوں پر ساری رات روز دارا اور تم نیل پالشیں چینج کرتی رہی اس ڈرامے میں آپ نے الفت کی سہلی کو تو دیکھا ہوگا جو ہر وقت آگے پٹھے پٹھے مشورے دیتی ہے کہتی ہے آئی اللہ دیکھو نا تمہارے کتنے نازوک اور ماسوم ہاتھیں کام کر کر کے گھس گئے ہیں لہ ہاتھ نوے پرانی ایف ایکس کے ٹائر ہوئے جو چل چل کے گس گئے ہیں ایسی عورتیں جب بھی آپ کے اگر نظر آئیں آپ کے گھر آئیں تو ان کا مو گیٹ کی طرف موڑ کر ان کی تشریف کے اوپر ایسی کے کمار ہیں کہ جب یہ اپنے گھر جا کے تشریف رکھیں تو ان کو درد سے یاد ہے کہ کون سی چبلی میں مار کے آئی تھی اس ڈرامے میں آپ نے نوٹ کیا الفت کو بڑی گاڑی اور بڑی گاڑی وانوں سے محبت ہے جب بھی بڑی گاڑی دیکھتی ہے تو اس کے مو سے رال ٹپکتے لگ جاتی ہے لو میڈم میرا تو یہی مشورہ ہے کسی ٹرنٹ ڈرائیور نے یاری لال ہے نیسی پھر اس ڈرامے کی ایک اور بھونگی میں نے نوٹ کی ہے شفق جب باہر سے آتی ہے تو گیٹ کی پر دروازہ دیر سے کھولتا ہے تو کہتی ہے تو بھی نوگری تو فارق ڈرائیور نے سگنل توڑا ہوتا ہے کہتی ہے تو بھی نوگری تو فارق اس ڈرامے کا اینڈ تو مجھے یہی لگتا ہے جلدی کرو جلدی کرو اور وہیں سے جب وہ شاپنگ کے لیے چلے جاتے ہیں لیکن جب شاپنگ مال پہنچتی ہے تو اس کے کپڑے ہی چینج ہو جاتے ہیں اس ڈرامے میں نوری کے ساتھ یہ مسئلہ پکا ہے ایک اور سین میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب الفت اسے فان کر کے کہتی ہے کہ جلدی جلدی آؤ میں نے تمہیں کچھ دکھانا ہے تب اس نے یہ والے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور وہ دوڑی دوڑی جب اس کے گھر پہنچتی ہے تو اس نے یہ والے کپڑے پہنے ہوتے ہیں چور چور کہنا تو ہین ہے تم تو ڈاکو راستے میں سے کسی کے بھی دیوار سے کپڑے اٹھا کے پہن لیے نوری جب شاپک کو پہلی بار دیکھتی ہے تو گھر آ کر کیا کہتی ہے ہوئی ہوئی باس کی بیٹی تو چٹی گوری جیسے انڈین ہیروین اچھا شاپک جب شاہان کے ساتھ پہلی بار ڈیٹ پر جا رہی ہوتے تو اس سے سمجھ نہیں آتی کہ میں کون سے کپڑے پہنوں تو امریکہ میں اپنے دوست سپائیڈر مین کو فون کرتی ہے کہ اپنا سوٹ تو مجھے بھیجو میں نے ڈیٹ پر جانا ہے وہ سوٹ پہن کر جب وہ جانے لگے ہوتے ہیں تو شاہان بڑے مزے سے مرسیڈیز میں بیٹھے نہیں لگا ہوتا ہے تو کہتی ہے ہاں ادھر آو ادھر آو کہتا ہے کیا ہم گاڑی میں نہیں موٹسائیکل پر جائیں گے شاہان کیا تمہیں شکل سے چور لگتا ہے راستے میں کیا تم سے مرسیڈیز تمہاری چین لیتا ہے ایک اور سین میں آپ نے دیکھا ہوگا شفق جب شاہان کے ساتھ ڈیٹ پر جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے تب اس نے یہ سترنگی کلر کے کانٹے پہنے ہوتے ہیں اور نیل پالش بھی یہ والی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی وہ کیفے میں پہنچتی ہے تو کانٹے بھی بدل جاتے ہیں مطلب تبدیل ہو جاتے ہیں اور نیل پالش بھی اس سین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹا جب الفت کو یہ بتانے آتا کہ باہر شفق آئی ہے تب اس کے ہاتھ میں کوئی مہندی نہیں ہے لیکن جیسے ہی وہ گیٹ پر پہنچتی ہے تو اس کے ہاتھ پر مہندی آ جاتی ہے لیکن جب وہ پھر اندر آ کر اس کو شفق کو چاہے دینے لگی ہوتی ہے تب اس کے ہاتھ پر مہندی پھر غائب ہو جاتی ہے یار یہ تمہاری مہندی ہے یار آپ ڈاوانوں کی بجلی ہے کبھی آتی ہے کبھی چاہتی ہے اس ڈرامے کی سب سے بڑی بھونگی شاہن اپنی ماں کا آپریشن کرواتا ہے مطلب اوپن ہارٹ سرجیل کرواتا ہے ڈاکٹر انجن پنجن کھول کے رکھ دیتے ہیں لیکن واپسے کس پر لے کر آتا ہے رکشے پہ اوہ بھائی کوئی گاڑی کرا لے نہیں تھی نیتے رکشے لے ہی پینتیر پہ دینے دی کیا لوڑ سی اپنی موڈ سیکل دے پیچھے پٹھا کے لے آنا سی یار ویسے آج کے لیے کیسے فیشن آگیا یہ میڈم کیا آپ کے کانٹے نہیں دیکھے ایسے نہیں ہیں جیسے ٹرافک والوں کی سی ٹی او یا پھر آپ کی ماری جائیں تو وہ پرانی پرانی کشتی ہوں بلکل سیم ہے نا بھونگی اور غلطیاں تو ہو گئی بہت اب بات کر لیتے اس ڈرامے میں ہوگا کیا شان کی ہو جائے گی دوسری شادی شفق کے ساتھ اور علفت کو ملے گا نیا نیا پیسہ دولت گاڑیاں تھنڈی تھنڈی سیٹیں گھر میں بھی اور گاڑی میں بھی وہ کرے گی خوب انجوائے لیکن آہستہ آہستہ اس کو پتا چلے گا کہ اس پیسے کی لالچ میں میں نے اپنا شوہر اور بچہ کھو دیا ہے لیکن ہوگا کیا اب اس کے پاس پشتانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا وہ بہت چتن کرے گی شاہان کو اپنے ہاتھ میں اور اپنے کابو میں کرنے کے لیے لیکن جب ایک چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر شاید وہ کبھی واپس نہیں آتی لیکن ہونا بھی یہی چاہیے جب کوئی پیسے اور دولت کی خاطر اپنے ہی رشتوں کو ٹھکرا دے تو ہونا تو یہی چاہیے کہ اس کی زندگی میں تنہائیوں اور جدائیاں اس کے لیے ایک سزا بن جائے آپ لوگوں کو بھی اس ویڈیو میں یہی میسج ہے کہ جس جس نے بھی زندگی میں کبھی بھی دولت اور پیسے کے لیے اپنے رشتوں کو ٹھکرایا ہے اس کے لیے آخر کار صرف ٹھکریں رہ جاتی ہیں اور تنہائیاں رہ جاتی ہیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ ڈراما اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو سبق ضرور حاصل کریں یہ مت سیکھیں کہ آئے اللہ کتنی امیر ہو گی ہے آئے دیکھنا گھڑیوں میں پھر رہی ہے یہ مت سیکھیں یہ سیکھیں کہ اپنے ہی رشتوں کو کس طرح سے کابو میں رکھنا ہے اپنے قریب رکھنا ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور آپ کو کیا لگا علفت کو معافی آگے ملنے چاہیے یا نہیں تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور ہمارے دونوں چلیل کو کر دیں سبسکرائب اللہ حافظ یار ویسے شفقت یار ویسے شفقت یار ویسے شفقت جب علفت کے یہ کارڈ میں چاہیے بتا دونوں کہانیوں دونوں کہانیوں میں دونوں آپس میں کرتے ہیں بہت سارا پیار بہت سارا پیار شفقت کروائے گی شادی دوسری علفت کے ساتھ نہیں بہت سارا پیار